میرے محترم بھائیوں میں ایک سوال جو بشمار لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں بشمار لوگ پریشان ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسہ لگایا بہت مال پچھ دیا مسجد میں بیٹھا ہوں کہیں جانے ایک بھائی مجھے بلا کہتا ہے میں نے بائیس لاکھ روپیا لگایا لیکن میرا یہ پرامپلن ٹھیک نہیں ہوتا یہ جو سپرم ہے یہ اس کا کامپ نہیں بڑھتا ہے تو سپرمیاں ہو جاتا ہے لوگوں کے سپرم دیڈ ہو جاتے ہیں نلل ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان نامرد ہو جاتا ہے وہ پچھا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہیں اور لوگ روتے ہیں میرے مہترم بھائیوں ایک بات بہت کلیر ہی سمجھ لو اسلام واحد وہ راستہ ہے وہ طریقہ ہے وہ ذاپتہ ہے جس نے کائنات کے ہر مسئلے کا حق بتایا ہے اگر ہر مسئلے کا حق بتایا ہے تو میرے مہترم بھائیوں اس مسئلے کا حق بھی بتانا چاہیے حکیم نحمان یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام کی پوری صورت قرآن پہ اتار دی حقیم نحمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے میں بات کرتے تھے یہ جو تخم ہوتے ہیں نا اس کو تخم تقلیہ دیتے ہیں بیج کو بیج بڑھاتا ہے یہ جتنے لوگوں کو سپانس کا پابلم ہے سپانس کاؤنٹ بڑھتے نہیں ہیں ایزوز پرنیاں ہیں ان کے سپانس زیرو ہو گئے ہیں میرے مہترم بھائیوں تین باتیں اپنے پلے بات دو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر مسئلے کے لئے رحمت بنا کے لے جائے جب ہر مسئلے کے لئے رحمت بنایا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بھی ایک تقریف ہے یہ بھی ایک بیماری ہے چاہے اس کے اسباب کچھ بھی ہوں ہماری نلائکیاں ہوں ہماری غلطیاں ہوں ہماری کوتانیاں ہوں ہماری لذشے ہوں لیکن مسئلہ تو ہے نا میرے مہترم بھائیوں سب سے پہلی بات تین حالتے یہ پہلا حل ہے آپ لوگوں کا قیام آپ لوگوں کا رکوب اور آپ لوگوں کا سجدہ یہ جتنے لوگ جس کو ایزو سپرمیاں ہو جائے اس کے اندر سپرم ہے ہی نہیں سپرم کاؤنٹ زیرو جس کے سپرم کاؤنٹ بڑھتے ہی نہیں قرآن میں میرے مہترم بھائیوں اور بہنوں اس کا پہترین حل زکریہ علیہ السلام کی صورت اللہ تعالیٰ نے بتلایا میرے مہترم بھائیوں پہلی حالت آپ لوگوں کی نماز اس میں قیام اس میں رکوب اور اس میں سجدہ یہ ایکول کرو یعنی جتنا آپ کا قیام ہو اتنا ہی رکوب کرنا ہے اتنا ہی سجدہ کرنا ہے اور قیام کرنے کا جو بہترین طریقہ پیارے پیممبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اپنی چھاتی کے مطابق پاؤں کھولو اپنی چھاتی کے مطابق پاؤں کھولو تاکہ آپ کے یہ جو ٹیسٹ چیز ہیں یہ آپ کی کھائی کے ساتھ کچنا ہو اپنے پاؤں اپنی چھاتی کے مطابق کھولو اور جب رکوب کرو تو میرے مطابق بھائیو آپ کی ساری ہڈیاں سیدھی ہونی چاہیے آپ کی کانگو کی ہڈیاں آپ کے بازو کی ہڈیاں آپ کی کمر کی ہڈیاں بلکل سٹیٹ کہ اگر کوئی پیالہ پانی کا آپ کی کمر پہ رکھ دیا جائے تو وہ جھلکے نہ وہ گلے نہ اور سجدہ لمبا سجدہ کرو لمبا قیام کرو لمبا سجدہ کرو اور لمبا رکوب کرو میرے محترم بھائیو یہ قیام نہیں ہے یہ قیام نہیں ہے جتنہ لمبا قیام کرو گے اللہ ہماری نسلوں کو قیامت کا قائم کر دے گا یہ قیام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی نسل کو میرے محترم بھائیو کمر کو پشت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور میرے محترم بھائیو نسل کو بھی پشت کہتے ہیں نسل کو پشت کہتے ہیں اور آج ہماری پشت کمزور ہو گئی ہماری پشت کمزور ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری پشت کو قائم کرنا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تو کتنا لمبا قیام کرتے تھے کتنا لمبا رکو کرتے تھے اور کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اپنا قیام اپنا رکو اپنا سجدہ سو فیصد پیارے پیغمبر جناب محمد صدقہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ لے آو پہلا کام دوسرا کام میرے محترم بھائیوں معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معاف کرنا کسے کیسے ہیں ہماری برقسمتی یہ ہے ہم نے سمجھا کہ جس نے ہم پہ ظلم کیا جس نے زیادتی کی جس نے دکھ دیا دوکھا دیا چھٹنگ کی ڈوجنگ کی اس کو معاف کرنا تھا سائنس کہتی ہے یہ جو دماغ ہے نا دماغ آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے درد دیتا ہے تقلیف دیتا ہے پریشانی دیتا ہے عزیت دیتا ہے آپ کا دماغ اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو ہولڈ کر لیتا ہے اسلام کہتا ہے یہاں سے چھوڑ دو یہ معاف کرنے کا مطلب کیا تھا چھوڑ دینا اور برقسمتی سے ہم نے کیا کیا ہم نے بندے کوئی چھوڑ دیا جس نے دکھ دیا جس نے تقلیف دی جس نے پریشان کیا اس کی دکھ کو اس کے درد کو اس کے غم کو اس کی تقلیف کو چھوڑنا تھا عرصہ چھوڑ دیا اپنے بندے کوئی چھوڑ دیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ اپنی حزیز میں فرماتے ہیں جو معاف نہیں نہ کرتا یعنی جو بندے کو چھوڑتا نہیں ہے اللہ کس کو چھوڑتا اگر اپنے نصر کو بچانا چاہتے ہو اپنی نصر کو بچانا چاہتے ہو واللہ میں یہ باتیں کہانیاں نہیں سنا رہا یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں اور میں نے اترین لوگوں کو دیکھا ہے یہ جو ایزو سپرمیاں کے لوگ ہوتے ہیں یہ جن کے سپرم ڈیٹ ہو جاتے ہیں میرے مہترم بھائیوں کی نصر چل سکتی لوگ آج سے میں اپتہیا کر کے دیکھو کہ ہم نے ہر بندے کو معاف کرنا ہے ہم نے آپ لوگ زمین پہ معاف کروں گے سچ پتا اور آباس معاف کرے گا تو نہیں کرے گا اور جس کو رب نے معاف کر دیا رب اس کی نصر کو چلائے گا تو نہیں چلائے گا معاف کرنا سکھو یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج بکائدہ لوگوں کو معاف کرنا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں سوری بولو کوئی بھی بات مجھے کہتا ہو سوری مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو اچھا جس لئے ساری زندگی یہ سیکھا ہوگا مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو جب اس کے اوپر کوئی معاف لائے گا وہ معاف کرے گا میرے مہترم بھائیوں ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی اچھا ہم نے دوائیاں سیکھتی ہیں ہم نے کیا سیکھا ہے دفتہ صاحب دوائی بتاؤ دوائی کیا ہے دیکھو بیمار کیوں ہوئے ہیں آنکھوں نے غلط دیکھا ہے کانون نے غلط سنا ہے زبان نے غلط بولا ہے دل نے غلط چاہا ہے دماغ نے غلط سوچا ہے اس کو صحیح کرنا تھا اسی طرح سے ہمارے دماغ میں کچھ غلط چیزوں کو پگڑ لیا اور اس کو معاف کر رہے ہیں میرے مہترم بھائیوں یہاں سے چھوڑو یہ دو بات ہے تیسری اور آخری بات توخم کھاؤ توخم توخم کیا ہے بیج بیج میرے مہترم بھائیوں بیج بیج کو بڑھاتا ہے جیسے گوشت گوشت کو بڑھاتا ہے مگز مگز کو بڑھاتا ہے گودہ گودے کو بڑھاتا ہے اسی طرح بیج بیجوں کو بڑھاتتے ہیں اور سب سے بہترین بیج جس کے بارے میں اللہ سبحانہ silhouette نے جبریل عمیر کے ذریعے پیارے پیغمبر جناب محمد صندوق دابو اللہ وآلہ وسلم کو بتایا کیا بتایا کل منجی وہ کالہ دانہ ہے جس میں موت کے سوا حرب مالی کشیف جس میں موت کے سوا حرب مالی کشیف اچھے یہ بتایا کسنے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صندوق دابو اللہ وآلہ وسلم اور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے بتایا ہے؟ جبریلی اہمین نے اور جبریلی اہمین کو کس سے بتایا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دوسرا دانا میرے محترم بائیو دوسرا بیج میتھی دانا ہے دوسرا کونسا دانا ہے؟ میتھی دانا امام النقیم نے ذات و مات کے اندر لکھا ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا اس میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں و اللہ لوگ اس کو سونے کے بس دیدے ہیں لوگ اس کو سونے کے بس دیدے ہیں جتنے لوگوں کو کوئی کی بیواری ہے اور یہ صرف میتھوز پرمیہ نہیں الحمدللہ میں تو اپنے ہر مریض کو یہ دیتا ہوں اسے کہتا ہوں یہ کھا کے دیکھو دو باتیں ہیں اچھا بتانے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گرم کربنجی لو سو گرم میتھی نہ نہ دو دونوں کو مکس کرو دونوں کو میرے محترم بھائیو کسی کو شوگر ہے کسی کو ہیپاٹائٹس ہے کسی عورتوں کے انڈے نہیں پنتے عورتوں کے انڈے کمزور ہیں ان کے فولیکلز کمزور ہیں میرے محترم بھائیو پیڈرز کا مسئل ہے جوڑوں کا درد ہے ہیپاٹائٹس ہے میرے محترم بھائیو کوئی بیماری ہے پینتاریس دن اس کو استعمال پڑھ کے لئے اس کو آپ کو کچھ پتا چاہ جائے گا کہنا پائدہ ہوتا ہے سو گرم کربنجی سو گرم ملتی دانا دونوں کو مکس کر لو پانچ کلاس پانی میں تین چاہے چمچ یہ دونوں پہ ڈال لو سو سو گرم دونوں لے لیا مکس کیا تین چاہے چمچ ڈالیں تین چمچ اس میں گھڑ ملا لو اگر شوگر ہے تو گھڑ نہ ملا لو اور تین چمچ اس میں لیمار میں لگو پڑے لیمار لیمو اور اس کو اتنا پکو اتنا پکو مٹی کی آڑی میں پانچ کلاس پانی چار کلاس اور میرے مہترم بھائی اس کو مٹی کے برطن میں مٹی کے جان میں ڈال کے رہ دیں تاکہ یہ مٹی کا برطن اس کی گرمی کو اپنے اندر جذب کر لے کیونکہ ہم جس خطے پر رہتے ہیں یہ گرم پانی کے زمین ہے اور گرم چیز میں سوڑ کرتی نہیں ہے تو اس کی تصمیر تھٹی ہو جائے سوا اللہ صبح سوا دوپہ سوا شام کھانے سے آدھا کے ڈاپلے کیوں کھانے سے آدھا کے ڈاپلے کیوں اور میرے مہترم بھائیوں حکیم لکمان ایک بات کہا کرتے تھے جو چیز اللہ نے جس جگہ پہ جس ملتار میں پیدا کی ہے جس تناسل سے پیدا کی ہے وہ لوگوں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کی اتنی میرے مہترم بھائیوں سلاب کھاؤ سلاب کھاؤ کم بس کم دس قسم کا سلاب گاجر مولی شرجم گھیرہ پیاز ٹیماتر پاندگوبی لال مولی چکندر سلاب کے پتے پاندگوبی کے پتے سبز دنیا خودینہ کتنی چیزیں ہیں میرے مہترم بھائیوں اس کو چھوڑا چھوڑا کارٹو ہر بندہ بیڑ پاؤ سلاب جس کو خاص طور پہ عزوز پڑنی ہے میرے مہترم بھائیوں جب وہ دس قسم کی سلاب کھائے گا بتاؤ دنیا میں نا دنیا میں سب سے طاقتور جو جانور ہے وہ ہاتھی ہے وہ کون ہیں اور ہاتھی پوری زندگی صرف سبزی کھڑتا ہے یا پھالت آتا ہے اس کا گوش کتنا طاقتور ہے اس کی ہنیہ کتنی طاقتور ہے اس کا سائل کتنا ہے میرے مہترم بھائیوں سلاب کی کے ساتھ مغز کھاؤ بیچ کھاؤ پدام کاجو پستا اکھروڑ صفید خل چاروں مغز سو سو گرام دے دو ہمارے پیتے نا اس قابل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو عزم کر سکیں اس کے لئے میں ایک دریقہ بتاتا ہوں دودھ لوں دودھ اس کو پہلے کوک لو سارا سو سو گرام کوک لیا پانچ بڑے چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال لو اور اس کو چھوڑے پڑھ دو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ آدھا کلو دودھ پاؤ ریجل مٹی کی ہڈی میں پکھائیں گے اور اس میں پانچ کنورے گرانڈ کر کے میرے محترم بھائیو یہ بھی ڈال لیے اور میرے محترم بھائیو اس کو ٹھنڈا کرو مغرب سے پہلے اس کو بنا دیا پکا لیا اور عشاء کی نماز تک اس کو ٹھنڈا ہوئے پڑھ رہی میرے محترم بھائیو یہ آپ کی رہا کی رضا ہے یہ رہا کھانا ہے بس یہ ہی کھانا ہے یہ رہا کو یہ کھاؤ میرے محترم بھائیو اس میں کوئی دوائی ہے اس میں کوئی دوائی ہے یہ واللہ اتنا زبردست علاج ہے آپ سوچ نہیں سکتے اور جن لوگوں کو ساتھ پس آتی ہے پس سیل ہے وہ کیا کرے رات کو سونے سے پہلے اگلا دودھ لے آدھی چائے کی چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچ دارچی آدھی چمچ سون دو سبز لائچیاں دو لان اس کو اتنا پکاؤ اگلا دودھ پونا پسند کرتے تھے اس کو مجلی کو سیبون کو خجور کو جو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ اللہ سجل پسند کرتے اس کو اپنی عادت بناو میرے محترم بھائیو بہترین علاج ہے اور اس کے ساتھ یہ جو دیسی ہٹے ہیں بہترین علاج ہے اس کو استعمال کرو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سلحان تعالی ہمارے ساتھ مسائل کو سو فیسر ہمیں قرآن اور حدیث سمجھ نیتی توفید ہر ہمارے